آج ہم بات کریں گے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے بارے میں بابا گرو نانک چودہ ستمبر چودہ سو انتر کو لاہور کے نزدیک پنجاب کے ایک شہر نانکانہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک پٹواری تھے اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے بابا گرو نانک کی ایک بہن جس کا نام بی بی نانکی تھا آپ سے عمر میں پانچ سال بڑی تھی جب چودہ سو پچھتر میں جے رام سے شادی کے بعد نانکی اپنے سسرال سلطان پور چلی گئی تو کچھ عرصے بعد آپ بھی بہن سے شدید محبت کی وجہ سے بہنوئی کے گھر چلے گئے آپ عام بچوں سے کافی مختلف تھے بابا گرو نانک کے بچپن میں ہی ان سے کرامات کی گواہیاں ان کے ساتھیوں اور اساتذہ سے ملنا شروع ہو گئی تھی بابا گرو نانک بچپن میں جب گئیں جاتے یا آرام کرتے تو ان پر بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ سایا کیے ہوتا بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے آپ سوئے ہوتے تو ایک سامپ آپ کی حفاظت کرتا رہتا ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک اپنے نظریاتی تجسس کی تسکین کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور کئی صاحبان علم سے فیض حاصل کیا اور انسانی مساوات کی بنیاد پر سکھ مذہب کی بنیاد رکھی چوبیس ستمبر چودہ سو ستاسی کو بابا گرو نانک نے ایک خاتون ماتا سلکنی سے شادی کر لی جس کا تعلق بٹالہ سے تھا جس سے آپ کے ہاں دو بیٹوں نے جنم لیا بابا گرو نانک کی مذہبی تعلیمات جو کہ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنٹ صاحب میں تفصیل سے موجود ہے سکھ مذہب اس کتاب کو اسمانی کتاب قرار نہیں دیتے لیکن اس کو اپنے گرو کی تعلیمات کے مطابق زندگی کی بہترین کامل رہنما تسلیم کرتے ہیں بابا گرو نانک اللہ کی واحدانیت پر سختی سے یقین رکھتے تھے اور آپ کے اقائد کے مطابق خالق کائنات وہ واحد قوت ہے جو دنیا کی احسن طریقے سے چلا رہا ہے آپ کے فرمودات کے مطابق تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں اور ان کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے جیسا کہ وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں بابا گرو نانک نے سچا سکھ بننے کے لیے جو شرائط عائد کی ہیں ان میں اول حلال رزق کمانا ہے بابا گرو نانک پندرہ سو انچاس میں دنیا سے کوچھ کر گئے اور آپ کا مزار نانکانا صاحب میں آپ کی جائے پیدائش پہ تعمیر کیا گیا آج بھی یہاں ستمبر میں آپ کے عرص کا احتمام کیا جاتا ہے اس موقع پر دنیا بار سے سکھ پاکستان آتے ہیں یوں پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا موسیقی